باگفارج میں ترقیان تقرر و تباتلے چھے میجر جنرلز کی لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر ترقی لیفٹینٹ جنرل محمد علی کمانڈر اے ایس ایف سی لیفٹینٹ جنرل ماجد احسان آجی آمز متعین لیفٹینٹ جنرل محمد ادنان آجی ٹریننگ اینڈ ایولویشن لیفٹینٹ جنرل حسن ازر ملٹری سیکریٹری تائینات پاکستان کی معیشت کو کرونا کی اثرات سے بچایا حضور اعظم عمران خان کا ورلڈ اکنومک فورم کے تحت سٹریٹیجی ڈائلوک سے ویڈیو لنک پر خیطاب کہا لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں کے روزگار کا تحفظ کیا تعمیرات کے شعبے کو کھولا سمارٹ لوگ ڈاؤن کو ترجیح دی معیشت مستاختم اور درست سمت میں غامزن ہے اندازہ نہیں کرونا کی دوسری لہر کتنا متاثر کر سکتی ہے ملک میں غیر ضروری عوام اجتماعات پر پابندی لگا دی عزیراعظم کا ملک میں مکمل لوگ ڈاؤن نہ کرنے کا اعلان عمران خان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا فیکٹریوں سمیت روزگار فرہم کرنے والا کوئی ذریعہ بند نہیں کریں گے بڑی مشکل سے معاشی حالات سے نکلے جلسے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا کسی کوئن نارو نہیں ملے گا کراچی میں کرونا کے پیش نظر مارکیٹوں کی شام چھے بجے بندش محکمہ داخلہ سندھ کے حکامات پر شہر کے مختلف علاقوں میں عمل درامت میڈیکل سٹورز دودھ کی دکانیں اور بیکرییاں چھے بجے کے بعد بھی کھولی رہی تازر تنظیموں کا شام چھے بجے دکانیں اور مارکیٹیں بند کرنے کے فیصلے پر اطراز حکومت کو بہتر گھنٹے کا الٹیمیٹم صبح دس سے رات آٹھ بجے تک دکانیں کھولنے کا مطالبہ وزیراعظم نے چہدری برادران کو منالیا عمران خان کی لاہول میں چہدری برادران کے گھرامت سجاد حسین کی آیادت کی ملاقات میں پربیز الہی موننیس الہی سالک حسین تارک بشیر چیما عثمان بزدار اور شہباز گل بھی شریک تھے وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب کی بھی ملاقات قانون سازی یونیورسل ہیلتھ انچورنس والٹن ائرپورٹ اور رابی ریور منصوبے پر بریفنگ لاہور میں بہت بڑا ایکشن شروع ہونے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں گروپ سیاستدانوں کو الیکشن کے لیے پیسے دیتے تھے ان لوگوں نے عربوں روپے کی زمینوں پر کلاسے بنا رکھے ہیں حکومت ان سب گروپوں کے پیچھے جا رہی ہے نواز شریف کی والدہ کی نماز جنازہ ہفتہ 28 نومبر کو شریف میڈیکل سٹی میں ہوگی مریم اور انگزیب کہتی ہیں رسمے کل اتبار کو ہوگی جس میں صرف فیملی شریف فیملی شریک ہوگی مزید کہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہانہ کرنا حکومت کی قابل شرم حرکت ہے ساد رفیق کہتے ہیں سازش کے جال بچے ہوں تو نواز شریف کو باہر ہی رہنا چاہیے مہنگائی کئی گناہ بڑھ گئی عمران خان کو خود چلے جانا چاہیے آیاسی کے لیے چارٹر تیارہ اور والدہ کی میت کے لیے کارگو کا انتظام انہیں شرم آنی چاہیے پر دوس آشا کہتی ہیں جو جیل میں ہیں ان کی رہائے کے لیے واویلہ کیا جا رہا ہے جو آزاد ہیں انہیں جنازے میں شرکت کی توفیق نہیں حد ہوتی ہے منافقت اور اپنی والدہ کی بے توکیری کی پیپلز پارٹی کے چیرمین کا کرونا ٹیسٹ بلاول ہاؤس میں پریشانی بلاول بھٹو کے کرونا ٹیسٹ کو بیس گھنٹے سے زائد گزر گئے پیپلز پارٹی کے رہنما اور ترجمان کچھ بتانے سے گھریزا جالے فکر مند بلاول بھٹو زرداری نے رضا کرانا تنہائی اختیار کر رکھی ہے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے وزیراعظم عمران خان کا ایک بار پھر واضح اعلان کہا آج ہمارے ایران سعودی عرب اور یو اے ای سے اچھے تعلقات ہیں پاکستان نے کامیاب خارجہ پوریسی سے بھارت کو دنیا میں بینقاب کیا دنیا افغان عمل میں پاکستان کے مطرف ہے آج کوئی ہمیں ڈو مور نہیں کہہ رہا بھارتی آزائم کو پھر ناکامی پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک اور کامیابی پاکستان انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ لاو آرگنائزیشن کا تین سال کے لیے صدر منتخب اٹلی میں تائیونات سفیر جہر سلیم صدارت کے فرائض بھی سر انجام دیں گے بختاور بھٹو زرداری کی منگنی کی تقریب کی تیاریاں جاری پلاول ہاؤس کراچی میں تقریب میں دونوں خاندانوں کے قریبی افراد شریک ہوں گے محمود چودری کے اہل خانہ کی آج کراچی آمد کا امکان مجھے کیوں نکالا؟ فاسٹ بولر محمد آمر دورائے نیوزی لینڈ کے لیے قومی ٹیم سے ڈراب کیے جانے پر پھٹ پڑے سوشل میڈیا پر انٹرویو میں کہا لیگ کرکٹ کو کبھی پاکستان کے لیے کھیلنے پر واقعیت نہیں دی ٹیم میں شامل نہیں کریں گے تو لیگ ہی کھیلیں گے انہوں نے تینوں فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان تو نہیں کیا اور سعودی عرب مسلسل دوسرے برس ڈاکار کار ریلی کے میزبانی کرے گا ڈاکار ریلی کا تین تالیس میں اڈیشن تین سے پندران جنوری تک ہوگا ریلی جدہ سے شروع اور جدہ میں ہی اقتتام پذیر ہوگی ریلی میں تین سو اکیس گاڑییں شامل ہوں گی شرقہ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے سات ہزار چھ سو چھالیس کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کریں گے اور ہمیں جو ہمیشہ خدشہ یہ رہتا ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں نیرسز ہیں جو سٹاف ہیں ان کے اوپر پھر یہ جب خطرہ بھی ہوگا پریشر بھی پڑے گا کووٹ کا تو ہماری جو ہیلتھ فسیلٹیز ہیں اور خاص طور پر شہروں میں جدہ سارا پریشر آ رہا ہے تو ان کا ان کی ہمیں ابھی فکر ہے تو میں آج جو پیغام دینا چاہتا تھا اپنی قوم کو وہ یہ کہ ہم بڑی مشکلوں سے ایک ایک ایسے معاشی حالات سے نکلے ہیں جو کہ آج باقی دنیا کے لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں ساتھ والا مورک ہمارا ہندوستان ہے ادھر بہت برے حالات ہیں کرونا سے بھی زیادہ بہت لاکھ سے اوپر لوگ مر چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ان کے معاشی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں دنیا میں بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں در سب سے زیادہ ایکانومی کو متاثر ہوئی ہے ایسے تو ہمیں اللہ نے بڑا اچھا بھی نکال دیا ہماری اگر ہم معازنہ کریں باقی ملکوں سے تو ہماری امواد بھی نیچے ہیں اور ہماری جو ایکانومی وہ سارے برے صغیر میں سب سے تیزی سے ریکاور کی ہے لیکن مجھے اب خطرہ یہ ہے کہ یہ جو جس طرح تیزی سے ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں کہ اس کا اگر ہم نے صحیح میں نے اور قوم نے ملکے اس کا صحیح معنی میں ہم نے اتیاط نہ کی اور اب آگے سامنے بحثیت قوم ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا تو ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں تو میں آج اس لیے اپنی قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اگر کامیاب ہوئے تھے پہلے جب پہلی دفعہ یہ کرونا کے کیسز بڑھے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم نے پوری طرح ملکے گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا اس کا